پتہ ہے یہ دنیا بہت ہی رنگ بھی رنگی ہے اور اس میں بسنے والے انسان اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب خسلتوں کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھنا نہائیت مشکل اور سردرد والا کام ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایسا جوڑ دیا ہوتا ہے کہ چاہ کر بھی ہم نظر انداز نہیں کر پاتے میں سمجھتی ہوں کہ محتاجی اس دنیا کے سب سے بڑی سزا ہے انسان بھوکھا رہ لے پر کسی کا محتاج نہ بنے کسی کے در پر نہ جائے زندگی میں کچھ بڑا کام کرنے کا جذبہ رکھنے والا انسان جب کچھ نہ قدر لوگوں کی گرفت میں آ جائے تو نہ صرف اس کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی کچھ صلاحیتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے وہ صلاحیتیں جن کی بنا پر وہ کامیاب ہونے کے کبھی خواب دیکھتا تھا وہ انٹیلیجنس جس پر اسے مان تھا وہ سب خاک میں مل جاتا ہے اور باقی کیا رہ جاتا ہے چند تانے جو رو سننے کو مل دے ہیں بس کچھ تانے اور احسان تلے دفن رہنے کا بوجھ انسان کا مقدر بن جاتا ہے میں سوچتا ہوں جب اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی تو پھر ہم کیوں اتنا دربدر پھرتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے کہ شاید یہ لوگ ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے میں یا کامیاب ہونے میں ہماری مدد کر دیں گے حالانکہ مدد بہت بڑا لفظ ہے انسان کو اکثر ظلیل وہیں سے ہونا پڑتا ہے جہاں پہ وہ آس اور امید لگا لیتا ہے اور پھر بعد میں اس انسان کی عزت نفس رون دی جاتی ہے پھر بھی وہ ڈیٹھ بن کر چہرے پر مسکراہت سجائے دوبارہ وہی ہماکت کرنے ایسے لوگوں کی دہلیس پر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی سوالے بن کر اور پھر میرا رب کیسے راضی ہوگا ہم سے جب ہم نے اسے چھوڑ کر آس اور امید دنیا کے لوگوں سے لگا لی ہے اس کا در چھوڑ کر ہم دوسروں کے آگے سوالے بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہماری ناشکریوں پر معاف فرما دیں اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے میں مدد کریں